بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر میڈم چیف منسٹر صاحبہ کی تقریب میں نے جب سنی جس دن وہ چیف منسٹر بنی تھی تو میں سمجھا کہ شاید ان کو پنجاب کے دکھ اور تکلیفوں کا احساس ہو گیا ہے شاید پنجاب کی تقدیر بدلنے کے لیے جو خواب دکھائے جا رہے ہیں وہ شرمندہ تعبیر ہوں گے جناب سپیکر جس دن میں نے بجٹ تقریب سنی فنسٹر صاحب کی تب بھی میں سمجھا کہ شاید یہ عداد کے حیر پھیر کے علاوہ کو پنجاب کے صوبے کی خدمت کے لیے کچھ کیا جائے گا لیکن جس دن میں یہاں سے کتابیں لے کے گھر گیا اور میں نے ان کی بجٹ سپیچ کے بعد ایڈی بی پڑھی تو میں بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ سن پچاسی سے لے کے ہر دور میں پنجاب کی عوام کو یہ خواب بیچا جاتا تھا کہ ہم پنجاب کی تقدیر بدلیں گے لیکن انتالیس سال کے اندر مجھے کہتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے کہ نہ انتالیس سال میں پنجاب کی تقدیر ان سے بدلی اور نہ ہی انتالیس سال میں نون لی کی تقریر بدل سکی جناب سپیکر آج صرف میں دو ڈپارٹمنٹس کے اوپر جو بجٹ کے اندر فنڈز الوکیٹ کیے گئے ہیں ان کے اوپر گفتگو کروں گا اس سے پہلے بڑی مفصل گفتگو آپوزیشن نے کی یہاں پہ لیڈر آف دی آپوزیشن نے تقریباً تمام سیکٹرز کو ہائلائٹ کیا جناب سپیکر سب سے پہلے ہمیں پنجاب کے اندر زراد کی اوپر بات کرنی چاہیے پاکستان ایک ذریعی ملک ہے ہماری معیشت کی ریڈ کی ہڈی جو ہے وہ زراد ہے لیکن زراد کے ساتھ جو کچھ یہ حکومت کر رہی ہے اس کے اوپر کافی بہتر طریقے سے لیڈر آف دی آپوزیشن نے گفتگو کی آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے زراد کے لیے کہنے کو اٹھائیس ہزار پانچ سو ملین روپیز جو ہیں وہ رکھے ہیں لیکن وہ تمام اخراجات جو ہیں وہ انپروڈکٹف قسم کی سکیمز کی اوپر ہیں پروڈکٹف ایکسپینڈجر اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھئے تین قسم کی زمینوں کا ذکر لیڈر آف دی آپوزیشن نے کیا چوتھی قسم جو ہے وہ میں بتاتا ہوں جس حلقے سے میں بیلونگ کرتا ہوں تحصیل چک جھمرا کی عوام جس نے مجھے منتخب کر کے بھیجا ہے ہمارا اکثریتی علاقہ صرف وارٹر لاؤگڈ ایریا ہے سیم زدہ علاقہ ہے اس بجٹ کے اندر جو جناب فنانس ملسٹر نے پیش کیا میں آپ کو صرف ایک سکیم کا ذکر کروں گا اور ان کی سیریس رس کا اندازہ آپ کو اسے ہو جائے گا جناب سپیکر ایک سکیم ہے ریسٹوریشن آف وارٹر لاؤگڈ ایریا انڈسٹرک فیصل آباد صرف یہ آٹھ سو ملین کا پروجیکٹ پروپوز ہوا اور اس کے لیے فقط ایک ہزار روپیہ جناب فنانس ملسٹر نے رکھا ہے اور اس کے ادر پورا فیصل آباد جس کی تین تحصیلیں وارٹر لاؤگڈ ایریا ہے جو سیم زدہ علاقہ ہے اس کی بہتری کے لیے فقط ایک ہزار روپیہ سینکشن کرنا یا ریکویسٹ کرنا اس بجٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں پنجاب کے عوام کے ساتھ اور خصوصاً فیصل آباد کے عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے جناب سپیکر اسی طریقے سے ان کی آپ پالیسی دیکھئے سپیکر میں ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے پنجاب کی عوام کے ساتھ کس طرح دھوکہ کیا اور کس طریقے سے عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے یہ فقط ایک ہزار روپیہ صرف اس سکیم کے لیے اور اس کے علاوہ آپ جتنا بھی بجٹ دیکھیں گے یہ سارا جو ہے نون پروڈکٹف قسم کا بجٹ انہوں نے الوکیٹ کیا ارگیشن ڈپارٹمنٹ کو اور اس سے نقصان کیا ہوگا جناب سپیکر اگر اس لینڈ کو یوٹلائز نہ کیا گیا اس کو بہتر نہ کیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگلے سال جب فصل کم ہوگی تو یہ عوام بھوکی مرے گی اور پورا صوبہ پنجاب اس سے متاثر ہوگا جناب سپیکر اسی طرح آپ اگر ان کی پالیسی دیکھئے جو راناف صاحب صاحب نے بھی ذکر کیا کہ آگے گندم کی کٹائی کا سیزن ہے ہم میں سے اکثریتی لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں ذمہ دارے سے وابستہ ہیں جناب سپیکر گندم کی سپورٹ پرائیس جو یہ اڈاؤنس کی جا رہی ہے اس کے لیے جو ان کی گورنمنٹ پالیسی بنا رہی ہے میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوہتر سال میں سر ایسا کون سا میکنزم ہے جس کے تحت یہ کاسٹ کلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد سپورٹ پرائیس اڈاؤنس کرتے ہیں جناب سپیکر ہم نے جس ریٹ پہ گندم کا بھیج لیا جس ریٹ پہ ہم نے خاد لی مینگی بجلی ہمیں ملی ہم نے ڈیزل تین سو روپے کے حساب سے یوٹلائز کیا آج بیٹھ کے ہمیں پچھلے سال سے بھی سو روپے کم کی اگر شنید دی جا رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسانوں کا قتل کرنے کے بترازف ہے آپ اس سے اربن پاپولیشن کو تو راضی کر لیں گے کہ ہم نے گندم کی پرائیس کم کر دی ہے لیکن مجھے بتائیے کہ اگر کسان کو زمیدار کو جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہی نہ مل سکی تو آئندہ آنے والی نسلیں اس کی کس طرح گزارہ کریں گی پچھلے سال جو چار ہزار روپے سپورٹ پرائیس تھی میں آپ کو اپنے ایمان سے اور کلکولیشن کے ساتھ سب جانا چاہتا ہوں کہ اگر وہی سپورٹ پرائیس رہے تو میرے فیصل آباد میں ایوریج یلڈ جو ہے وہ فورٹی فائف منس پر ڈیکر ہے اور اگر اس طریقے سے آپ اس کو ایویلیویٹ کریں گے ہمارے خرچے کے بعد چھ مہینے کی محنت کے بعد ایک زمیدار کو انتالیس سو روپےہ ایک اکڑ میں سے بچے گا پنجاب میں سوے کے مطابق لگ بگ تین ملین کسان ہے سر جو دو سے تین اکڑ کے زمیدار ہیں یہاں پہ بیٹھ کے جب بجٹ بنتا ہے تو ہم بڑے بڑے بھاشن سنتے ہیں تقریریں کرتے ہیں کہ عام آدمی غریب آدمی کا بجٹ کیسے بنے گا آپ مجھے بتائیے جس شخص کو انتالیس سو روپےہ کمائی صرف چھ مہینے کی ہے ساڑھے چھ سو روپےہ پر منت اس کی انکم بنتی ہے ساڑھے چھ سو میں مجھے کوئی بجٹ بنا کے بتائے یہ کسان یہ دمیدار جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجاہد ہیں جو اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل سوچے بغیر اس صوبہ پنجاب کی عوام کا خیال کر رہے ہیں اور ہمیں بھی اس بجٹ میں کوئی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ ہم ان مجاہدوں کے ہاتھ نہ کٹیں اور خدا نہ خاصتہ اگر کاؤسٹ آف پرولکشن نہ ملی تو میں آپ کے توسط سے اپوزیشن کی طرف سے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کسان صرف سڑکوں پہ نہیں آئیں گے وہ اگلی دفعہ یہ فسٹیں لگانا چھوڑ دیں گے اور فنانس منسل صاحب آپ یا آپ کی حکومت نہ فیکٹریوں میں گندوں مگا سکے گی نہ کسی اور طریقے سے یہ جناس پوری کر سکے گی خدارہ خوش کے ناکن لیجئے اور کسانوں کا استحصال بند کیجئے جناب سپیکر اس کے اندر دوبارہ بات ہوگی جس طرح میرے فاضل دوست نے گورنمنٹ سائٹ سے بات کی تو ہمیشہ سے یہ وطیرہ رہا ہے گورنمنٹس کا کہ ہم جب بھی کوئی ڈسکشن ہو اس ڈسکشن کے اندر اگر آپوزیشن کی طرف سے کوئی پوائنٹ ہائلائٹ کیے جائیں تو ہمیشہ پچھلی گورنمنٹ کے اوپر الزام ڈال دیا جائے میں آپ کو جناب سپیکر سائٹ صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز وائنڈ اپ کریں پلیز پس تین منٹ چاہیے ہوں گے آپ کے اور سر اس کے اندر میں پچھلی جو گورنمنٹ ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اس کے اندر سر اکنومک سروے آف پاکستان دو ہزار تئیس کا ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ ہماری پروگرس کا بھی بواز نہ ہو سکے جناب سپیکر اگریکلچر گروہ دو ہزار انیس بیس کے اندر سری پوائنٹ نائن پر ون پرسنٹ تھی ہماری گورنمنٹ کے اندر دو ہزار بیس اکیس میں سر سری پوائنٹ فائیف ٹو پرسنٹ تھی اور دو ہزار اکیس بیس میں سر فور پوائنٹ ٹو سیون پرسنٹ تھی یہ تمام سر جو دیکریز ہو رہا ہے دن بہ دن سر ہم پانی کی شارٹیج کا شکار تھے اور یہ بھی اکنومک سروے آف پاکستان کے مطابق جو اس کے افیشل ریپورٹ ہے سر اٹھوز مائنس ایٹین پوائنٹ فائیف ملین اکڑ فیٹ دو ہزار اٹھارہ انیس میں سر ایٹ پوائنٹ ایٹ پرسنٹ نیگٹیف تھا سر دو ہزار انیس بیس میں سیون پرسنٹ نیگٹیف تھا بیس اکیس میں اور ٹین پوائنٹ سکس تھا سر یہ اکیس بائیس میں اس کے باوجود آپ کی جو اگرکلچر گروہ تھی وہ انکریز ہو رہی تھی سر جناب سپیکر اس کے بعد میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا سر محکمہ تعلیم کا جس کے اوپر خصوصی توجہ ہے ہماری موجودہ حکومت کی سر آپ ان کی سپیچ پڑھئیے تو سب سے پہلے جو ہے ایڈوکیشن سیکٹر کو پرموٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے لیکن عملی طور پہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں جو بجٹ کے اندر ہیں سر وہ اس سے انتہائی مختلف ہیں سر یہ تعلیم سے ڈرتے کیوں ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوام تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوئی عوام کا شعور کا لیول بہتر ہوا تو یہ دوہزار چوبیس والا ہی ریزلٹ آئے گا انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ پنجاب کے اندر تعلیم کے اوپر قدرن لگائی جائے کوشش کی جائے کہ یہاں پہ بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ ہوں سر یہ بھی ایکنومک سیوے آف پاکستان کی اگر آپ رپورٹ پڑیں گے دوہزار تئیس کی اس کے اندر سر جو سکولوں سے باہر بچوں کی تعداد تھی اس کے اندر تمام وہ صوبے جن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی وہاں پہ عداد و شمار بہتر تھے سر ہائیس لیول وہاں پہ تھا بچوں کا جو سکولوں سے باہر تھے جہاں پہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی ہماری حکومت کا مین مقصد ہماری پارٹی کا منشور یہ تھا کہ عام آدمی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں تاکہ شعور کا لیول بہتر ہو اور ہماری پولٹیکل الیٹ جو ہے وہ جھوٹے خواب نہ بیج سکے جناب سپیکر آج دیکھئے کہ انہوں نے بتانے کے لیے بہت زیادہ فنڈ جو ہے وہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے رکھا اس کے اندر ڈیولپنٹ سکیمز بھی رکھی میں مختصر انصر ایک منٹ دے دیئے گا یہ دو تین فکرز آپ کو بتانے ہیں اس کے بعد سر میں اجازت چاہوں گا سر اس کے اندر دیکھئے گا کہ ان کے پاس پیسے لگانے کے لیے جو ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر جو اپروفڈ سکیم ہے سر ایک سکیم ہے سر شیخ اپورا کے اندر یونیورسٹی کی اس کے لیے اٹھارہ سو ملین ریکوائٹ تھا سر اس میں ایک لاکھ روپیہ دے کے انہوں نے اس عوام کے اوپر پنجاب کی غریب عوام کی اوپر جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کے موں پہ تماشا مارا ہے اس سے بہتر الفاظ میں شاید استعمال نہیں کر سکوں گا سر اسی طریقے سے لا تعداد کالجز ہیں سر لا تعداد سکولز ہیں جن کے اندر ان کو دینے کے لیے شاید پیسے مل نہیں رہے اسی طریقے سے سر پرویجن آف کلاسٹرومز یہ پورے پنجاب کی سکیم ہے سر یہ ایک ہزار ملین کی سکیم میں دو ہزار روپیہ رکھا گیا سر اسی طریقے سے آپ اگر مجھے کہیں گے تو شاید میں پورا دن ان کے کارنامے بتاتا رہوں اور یہ پیسے لگانے کے لیے ان کے پاس ایسی جگہ موجود ہیں یہ جو فارم پنتالیس اور سنتالیس کا بہت شکریہ سر بس ہوگی نا آپ دیکھیں دس منٹ سے اوپر ہوگئے ہیں بس آخری تیس سیکنڈ جو فارم سنتالیس اور پنتالیس کا ڈیفرنس کرنے والے بیوروکریٹس ہیں ان کو نوازنے کے لیے سارے فنڈ یوٹیلائز کی ہیں یہاں پہ یہ بابوں کا بجٹ بنایا گیا اس کے اندر پنتالیس اور سنتالیس کے اندر ہیر پیر کرنے والے ڈی سی صاحبان کے گھروں کی تغییروں بہت شکریہ جی محترم جناب رانہ منور